بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور ہمارا چینل نیفرالجی بریلینٹس اس میں ہم نیفرالجی اور باقی فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اپورٹن ٹاپکس ہوں گے وہ ڈیسز کریں گے انشاءاللہ ڈے بائی ڈے اور آج ہم سٹارٹ کریں گے میٹابولک الکیلوسیز سے تھوڑا سا آپ کو ہم ریویو دیتے رہیں کہ بسیکلی میٹابولک الکیلوسیز ڈیسز پارٹ آف ایسیڈ بیس ڈیس آرڈر تو جو ہم ہمارے پاس لیبز آتی ہیں اے بی جیس کی ریپورٹ آتی ہے اس کو ہم نے انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر یا تو چار درہ کے ڈیس آرڈر ہو سکتے ہیں جس میں میٹابولک ایسیڈوسیز ہے میٹابولک الکیلوسیز ہے ریسپریٹری ایسیڈوسیز ہے اور ریسپریٹری ایسیڈوسیز ہے آج ہم سپیسیفیکلی میٹابولک الکیلوسیز کے اوپر فوکس کریں گے اور اس کو اس کے بارے میٹسیز کریں گے کہ کیسے باڈی کے اندر میٹابولک الکیلوسیز ڈیویلپ ہوتا ہے اور کیسے مینٹین ہوتا ہے اور کن ڈیس آرڈرز کے اندر یہ چیز ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کو کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں میٹابولک الکیلوسیز سب سے پہلے پی ایچ آپ کے پاس آتی ہے باڈی کے اندر آپ دیکھتے ہو ریپورٹ کے اندر پی ایچ اگر اس کی آپ کو پتہ ہے نورمل ویلیوز سیون پوائنٹ 3 فائیف تو سیون پوائنٹ 4 فائیف ہوتی ہے ایوریج ویلیوز سیون پوائنٹ 4 لیتے ہیں اگر پی ایچ اس کی سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ 4 فائیف سے زیادہ ہے تو یہ الکیلوسیز ہوگا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میٹابولک اور ریسپاریٹری کمپننٹ اور سیمیرلی اگر بائیک آپ جو ہیں جو کہ نورملی 24 ہوتے ہیں ایوریج ویلیو اگر وہ 30 سے زیادہ ہیں تو یہ میٹابولک الکیلوسیز کھیلائے گا جب بھی اسیلوسیز کے اندر باڈی کا ایک کمپنٹ انوالو ہوتا ہے تو دو سسٹم باڈی کے اندر کام کرتے ہیں نورمل ایسیڈ بیس ہومیو سٹیسز کو منٹین کرنے کے لیے ایک کیڈنیز ہیں اور ایک ریسپاریٹری سسٹم ہیں کیڈنیز میٹابولک ہے اور یہ ریسپاریٹری ہے جب بھی میٹابولک کمپنٹ ڈیرینج ہوگا تو کمپنسیشن ریسپاریٹری سے ہوگی اور اگر پرائیمری ڈیس آرڈر ریسپاریٹری کا ہوگا تو کمپنسیشن کیڈنیز کریں گے اس کو تو یہ پرائیمری ڈیس آرڈر میٹابولک ہے اور اس کی کمپنسیشن میں ریسپاریٹری کمپنسیشن ہوگی جس میں سی او ٹو ریٹین ہوگی تاکہ جو باڈی کے اندر بائی کا بڑا ہوا ہے جو کہ الکیلوسیز کروا رہا ہے اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے ریسپاریٹری سسٹم تو ہمارا سی او ٹو جو کہ ایسیڈک کونٹنٹ ہے اس کو ریٹین کرے گا تاکہ یہ نیوٹلائز ہو جائے تو یہ ہماری کمپنسیشن اس سے ہوگی میٹابولک الکیلوسیس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باڈی کا جو نورمل میکنیزم کیا ہے کیسے باڈی جو ہمارا نورمل 24 بائی کاب ہے وہ باڈی کیسے